اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سر ملکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ سو آج کے ولوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گا جی وزیر آباد کا بزار اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کنارہ ہوتل جو کہ وزیر آباد کے کورنر پہ ہی ہے اور آگے گجرات شروع ہو جاتا ہے تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں جی بائک ٹور پہ لیس گو سفر کا آگاز میں پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن یہاں سے میں اپنا وزیر آباد کا سفر شروع کر رہا ہوں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اگوکی اور سمریال میں نے کراس کر لیا اور اس وقت میں وزیر آباد روڈ کے اوپر ہوں اگوکی اور سمریال میں نے اس لیے آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ میں آپ کو پرانے ولوگز میں دکھا چکا ہوں تو اس لیے میں نے اس کے آگے سے ہی سفر اپنا شروع کی ہے اور یہ روڈ سارا تو خراب ہی ہے ہم بائیکرز کو مین چیز یہی ہے کہ روڈ میں اچھا ملنا چاہیے اگر روڈ اچھا نہ ملے تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا اچھا اگر اسی طرح کا روڈ رہا تو میرے مو پر کافی اچھا خاصا میک اپ ہو جائے گا اب مزہ آئے گا بائیک چلانے کا بہت کمال کا روڈ ہے یہ اب وزیر آباد تک اسی طرح ہی ہے صاف سطرح اور صحیح بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ براک مارکی ہے بہت پرانی ہے یہ موسم کافی اچھا ہے باہر کا اتنی کوئی گرمی نہیں ہے ہوا بھی چاہ رہی ہے اور تھوڑی بہت گرمی بھی لگ رہی ہے مطلب مکسی ہے اس وقت آپ کو بتا ہے جب یہ گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں تو کس طرح کا موسم متہرہ آتے تھنڈی ہوتی ہیں دن کو گرمی لگتی ہے تو وہی صحاب ہے اس وقت لیکن یہ ہے کہ اتنی گرمی فیل نہیں ہو رہی کہ پسینہ آجے تو روڈ بھی کافی مزہ دار ہے بہت مزہ آ رہا جانے کا بھے گو والا میں نے کرواز کر لیا ہے اور وزیر آباد تھوڑے ہی دور ہے ایک چھوٹا سا یہ بھے گو والا بزار ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز اویلیبل ملے گی دیکھیں سامنے ایکسیڈنٹ ہوا ہے شاید کیمرے میں ٹھیک نظر نہ آ رہا ہو لیکن مجھے صاف کلیر نظر آ رہا ہے میں جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اکیلا لڑکا ہی جا رہا تھا موٹساگل پہ اور یہ گرہا ہے تو جا کر دیکھتے ہیں اگر اس کو لگیا تو اس کو اٹھاتے ہیں نہیں میرے صاحب سے یہ خود ہی خوٹی خوٹی گیا ہے بچت ہو گیا کلہ ہی جا رہا تھا سلپ ہو گیا اس کی بائیک اور گر گیا یہ بچت ہو گیا اوکے اوکے مائنر سی چھوٹ لگیا اوہ دی کھڑا ہو گیا تھا لڑکا یہ ابھی بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے تو پہلے بہت ہی خراب روڑ تھا تو ایک ہی سائٹ سے لوگ آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے لیکن اب یہ ماشاءاللہ سے بن گیا کافی سالوں کے بعد تو اب سکون سے جو آنے والی ہیں وہ اپنے سائٹ سے آئیں گی جو جانے والی ہیں وہ اس سائٹ سے جائیں گے مطلب کہ کافی اب بچہ بن گیا بن رہا ابھی بھی بنانی ہے ابھی بھی بن رہا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جس نے بھی جہاں پر بھی جانا ہے اپنی منزل پر باحفاظت جائے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہاں سائن بورڈ پر لکھا جی احتتام حدود زلہ سیالکورٹ اور اس کی آگے لکھا جی خوش آمدید زلہ وزیر آباد تو سیالکورٹ پیچھے رہا گیا وزیر آباد شروع ہو گیا لیکن ان دونوں جو سائن بورڈ کے درمیان میں جو ہے جگہ وہ کس خاطر میں آتی ہے وہ وزیر آباد کے یا سیالکورٹ کے یہ پتا کروانا ہے نہیں تو ان کو سائن بورڈ کٹھے لگانے چاہیے نا پیچھے سیالکورٹ کے آگے وزیر آباد شروع بیچ میں جگہ کیوں چھوڑی انہوں نے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں سائن بورڈ میں جگہ کیوں چھوڑی جاتی ہے کیا مقصد ہے اس کا تو کیونکہ جگہ تو ساتھ ہی ہے دودھے شروع ہو جاتی ہے آگے وزیر آباد نیچے پیچھے سیالکورٹ اس جگہ کا چھوڑنے کا مقصد یہی ہے کہ وہاں پر دھوپ پا رہی تھی تو انہوں نے سائن بورڈ چھاؤں میں لگائے تھے ہو بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو میں اس وقت ہوں جی بریج کے اوپر جو کہ وزیر آباد سے تھوڑا ہی پہلے ہے میں اب دو تین منٹ پہلے آتا ہے تو اس بریج کے پاس ایک سومنگ پول ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ اب باند ہو گیا ہے کافی سالوں سے باند ہو گیا ہے لیکن اس سومنگ پول میں بھی میں نہ آیا وہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے تو یہ وہاں نہیں وہ پیچھے سومنگ پول بنا ہوا ہے وہاں پڑھ یہ تو نالا ہے سو گائیس بریج کراس کرنے کے بعد آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گا بھٹا پیلس جو کہ میری جوال ہے کافی فیمس ہے وزیر آباد کا اور اس کے بعد آگے جی ایک ہاؤسنگ سکیم ہے جس کا نام ہے تاج گارڈن ہاؤسنگ سکیم جو کہ بہت ہی فیمس ہے جی وزیر آباد کی تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا چلوں یہ ہے جی وہ بھٹا پیلس اور اس کے آگے ہاؤسنگ سکیم جو کہ ابھی کوئی ریسینٹلی مطلب کہ ڈیویلپ ہوئی ہے کافی پرانی نہیں ہے یہ اور یہ کافی فیمس ہے وزیر آباد کی ہے وزیر آباد انٹر ہو گیا ہوں میں اور یہ کافی ہتناک شہر ہے اس کے بزار میں چھوڑیاں چاکو تو تیار ہوتے ہی ہیں لیکن راکٹ لانچس سرکوں پہ لے کر گھومتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی آگے چنگچی جا رہی ہے اس کے ساتھ دیکھیں کتنے زیادہ راکٹ لانچس ہے یہ لے کے جا رہا ہے کھلے آم لے کے جا رہا ہے کوئی پڑھوائی نہیں ہے کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے اس لئے جب بھی یہاں وزیر آباد آئے تو دل کو سخت کر گئے آئیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ جب بھی یہاں وزیر آباد آئیں تو دو چیزیں آپ نے گھر سے لازمی لے کر آنی ہے ایک اپنی ماں کی دعا اور دوسری اپنی باپ کی پسٹل یہ دو چیزیں آپ لے کر آئیں گے کسی بھی سفر میں جائیں گے کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا بے شک وہ وزیر آباد کیوں نہ ہو یہ جو رائٹ سائٹ پر ایک رستہ جا رہا ہے یہ رستہ جاتا ہے جی بز بزار کے اندر لیکن میں بزار کے اندر ابھی نہیں جاؤں گا میں ابھی باہر باہر سے ہو کر گھوم کر میں گجرات والی سائٹ پر جاؤں گا آور ہیڈ بریج کے اوپر سے تو ادھر میں نہیں جا رہا تو میں سیدھا جاؤں گا بریج کراس کرنے کے بعد تو ٹرن لے کر سیدھا جاؤں گا جی گجرات کی طرف وہی رستہ جیلم خاریاں لالا موسا اسلام آباد زاول پندی مری کی طرف جاتا ہے بسکلی یہ جو بریج بنایا ہوا انہوں نے آور ہیڈ بریج یہ بنایا ہے جی ریلوے سٹیشن کے لیے کیونکہ جو وزید آباد کا جی ریلوے سٹیشن ہے وہ مین سٹیشن ہے یہاں پر کافی جو آنا لائنے جو ریلوے ٹریکس وہ آ کر ملتی ہیں اور اس بریج کے نیچے نیچے سے بھی کچھ جاتی ہیں جی لہور کی طرف کچھ اسلام آباد کی طرف جاتی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک جو آنا لائن یہ ہے یہ گرین گرین گھاس گھاس کے اندر ہے یہ دیکھیں دو تو آپ کے سامنے یہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے جا کے بریج سے میں نیچے اتنا ہوں تو یہ جو راستہ بلکل سیدھا وہ سامنے ٹینکی بھی نظر آ رہی ہے یہ راستہ بلکل جاتا ہے جی گجرا والا اس کے آگے لاہور پھر فیصل آباد پھر ملتان والی سائٹ پر اور ادھر سے میں ٹرن لوں گا جی یہ مین ٹرن ہے یہ ٹرن لینے کے بعد ٹرن ٹرن آر ہو جائے گا مطلب کہ ادھر سے پھر راستہ نکلے گا سارا جی آگے کو گجرات پھر غلالا موسا خاریا اسلام آباد لابل پرنڈی ہی طرف کو تو میں بھی اسی طرف کو جا رہا ہوں یہ ہے جی وزیر آباد کا مین بزار یہاں پر آپ کو ہر چیز اویلیبل ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لاریڈا بھی ہے یہاں پر بسیس اور ٹیوٹاس بھی ہیں اگر آپ نے کرنی جانا ہے تو یہاں پر آپ بیٹھ کر کئی پر بھی چھومنٹر ہو سکتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی آپ کو فال فروٹ وغیرہ بھی ملے گا بیکریان بھی ہے ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پر بس ہمارے لئے ایک چیز او آف روڈ وہ نہیں ہے ٹوٹا پوٹا روڈ ہے ایک اوڈ پول آ گیا یہ بھی اسی وجہ سے آیا ریل ویس ٹیشن ہے پاس میں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ خمبے جو لگے ہوئے ہیں کٹھے ہی وہ ریل ویس ٹیشن ہے اور یہ پٹری ہے نیچے اور یہ کیا ڈنڈا بھی نیچے ہے لار رنگ کا لگتا ہے ٹرین آنے والی ہے تو دیکھتے ہیں نظر تو نہیں یہاں رہی کہاں سے آ رہی ہے لیٹس سی کہاں سے آ رہی ہے ٹرین یہ خمبے کو دیکھے میں رکھا تھا یہاں پہ اور وہ ٹرین وہ دخت کے پیچھے تھی تو تھوڑا سا ویٹ کی ہے اور کیا ٹائمنگ ہے میری صحیح نظر آ رہی ہے ٹرین آپ اس کی ذرا ساؤنڈ چیک کریں ٹرین کی نزدیک آتی ہے تو جب کی رہی ہے جب پیچھے موسیقی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بار بار دیکھنے سے بھی دل نہیں بھرتا جیسے کہ یہ ٹرین ہے حالانکہ پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے کافی دفعہ دیکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی رکھ کر دیکھنے کا دل کر رہا تھا اگر کوئی پھاٹک بند ہے تو اس کے آگے گڑا فرنٹ پر کھڑے ہیں تو پھر بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا دیکھنے کا ٹرین کو اس کے علاوہ اگر جہاز جا رہا ہے تو حالانکہ آپ بیچ میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں بہت دفعہ بیٹھے ہیں جہاز میں لیکن پھر بھی کہاں کو جا رہا ہے کیسے لینڈنگ ہو رہی ہے کیسے ملپ کے اڑ رہا ہے جہاز تو دیکھنے کا مزہ ہی اپنا ہے وزیربہ سٹیشن پر یہ تھوڑی دیرے سٹے کرے گی کوئی پاندس من کا سٹے ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے پھر پسینجرز کو لے کر آگے روانا ہوگی اور یہ ریلوی سٹیشن بھی میرے بلکل ساتھ یہ رکھیں ٹرین آپ کو بھی بھی نظر آ رہی ہوگی ابھی بھی جا رہی ہے بھی تک یہ اپنے سٹیشن پر نہیں پہنچی اس نے کافی دیر سے رستہ رکھا ہوئے میرا اور کافی دھوڑ مٹی اڑا رہا ہے یہ اس کے آگے نکلتے ہیں اے کالا تو وہاں انہیں تے رنگ کالا کچھڑنا ہے بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو چھو رو جی شکر ہے سکونو ہے وزیرباد میں نے کراس کر لیا اور آگے میں جا رہا ہوں جی گجرات کنارہ ہوتل میں تو وزیرباد کا بزار میں آپ کو آتی دفعہ دکھاؤں گا بلکل سیدھا نہ کنارہ ہوتل کا ایک گیٹ ہے لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ وانوے روڈ ہے تو میں جا رہا ہوں جی یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لے کر اور وہ آگے گانیاں جا رہی ہیں وہاں سے پھر وہ ٹرک کے پیچھے سے ہو کر ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد کنارہ ہوتل جاؤں گا یہ روڈ کافی خطرناک ہے یہ دیکھ کر کراس کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر کافی تیز گاریاں گزرتی ہیں اور یہ والا بھی وہاں سے جاتی ہیں یہاں سے واپس کو آتی ہیں تو دونوں کو یہ روڈ کافی خطرناک ہے اور مجھے جیسے کہ آپ کو بتا ہے خطروں سے کھیلنے کا شوک ہے تو میں چڑی ہوں جی اس روڈ کے اوپر اور وہ سامنے آجی چناپ ٹول پلازا تو اس کو کراس کرنے کے بعد ساتھ ہی کنارہ ہوتل ہے تو وہاں پر میں انٹر کروں گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم سے ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا ہے ہم بائیکرز کو بہت ہی یہ سہولت ہے کہ آپ پاکستان میں جہاں پہ جائیں گے آپ کو کوئی ٹول پلازے پر آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی یہ صرف گاریوں کے لیے ہی ہے دیکھیں جی ہوتل کے ساتھ یہ مکڈالنڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ کے ایف سی بھی ہے ٹول پلازا میں نے کراس کر لیا ہے اور ہم میں انٹرون لگا ہوں ہوتل کے اندر تو یہ دیکھیں جی لکھا ہوا جی میزان بینک ایٹی ایم تو یہاں پر مارا کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے ایٹی ایم کے ساتھ تو اندر چلتے ہیں گارڈ ایک بیٹھا ہو ہے وہ اندر دبے گے اندر لیکن کوئی پوچھتا چنی ہے تو میں اندر آگیا ہوں کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے تو میں اس کو اندر سے ایکسپلوڑ کرتا ہوں میں آگیا ہوں جی تھوڑا سا نیچے اور ادھر انہوں نے بچوں کے لئے جولشلے لگائے ہوئے یا چھوٹا سا کوئی ڈیزنی لینڈ بنایا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر یہ جولشلے ہیں اور جو مین ہوتل ہے ناڑا وہ سامنے جو مین ہوتل ہے تو میں آپ کو ادھر بال میں جاتا ہوں تو پہلے آپ کو اس سیٹ سے دکھاتا ہوں جو ادھر رات کے ٹائم اتنا کوداش ہوتا ہے لوگ اتنی عوام یہاں پر آکے روٹی شوٹی کھان دیئے دکھانے سے پہلے میں اپنی بائک کو بائک سٹینڈ پر لگاتا ہوں فائنلی میں کناڑا ہوتل پہنچ گیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کناڑا ہوتل ہے اور دوسری سائٹ پہ دریائے چناب ہے تو میں آج جا رہا ہوں پہلے وہ دکھاؤں گا اور مسلم یہاں کا ٹھیک تھا کیا کوئی اتنی گرمی نہیں ہے ہوا چاہ رہی ہے بائک کو میں نے چھاؤں میں کھڑا کر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں جی دریائے چناب کی طرف تو یہ مسجد ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری مسجد ہے اور یہ کناڑا ہوتل کے اندر ہے ابھی تو ساڑھے یارہ وجہ کا ٹائم ہے مطلب کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے کوئی ازان کا ٹائم نہیں ہے اگر میں یہاں کافی دیر رکھا تو ازان وغیرہ ہوگی تو انشاءاللہ میں جن نماز پڑھ کے بھی جاؤں گا میں جا رہا ہوں جی نیچے اوپر یہ پول ہے اس سیٹ پر بھی پول ہے وہ سامنے دوسری سیٹ پر بھی پول ہے تو ان دونوں کے درمیان میں کناڑا ہوتل ہے تو نیچے جا رہا ہوں میں انہوں نے یہ دیکھیں جی کپرے ٹانک کے سکا رہے ہیں یہ کپرے نہیں ہیں شاید یونی فارم ہے یہ نہیں یونی فارم بھی نہیں ہے یہ لائف جیکٹ ہے ٹائف جیکٹس اتنی زیادہ ہیں تو آپ کو دی اندازہ لگا لیں کہ شام کے وقت یہاں پر کتنا راشت ہوتا ہوگا اور کتنی یہاں پر بورس جو کشتیاں وہ چلتی ہوں گی وہ دیکھیں جی میں نیچے آپ کو کشتیاں بھی دکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ تو میرے سامنے ہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ وہ اگلی سائٹ پر بھی پڑی ہیں بہت ہی پور سکون محول ہے یہاں کا کش گوار موسم ہے نہ کوئی گرمی ہے نہ اتنی سردی ہے نہیں تو شام کے وقت اتنا کوئی یہاں پر راشت ہو تاکہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی یہ دیکھیں کشتیوں کے اوپر انہیں نمبر بھی لکھی ہوئے ہیں یہ چوتھے نمبر کی کشتی ہے وہ تیسرے کی دوسرے کی تو اس وقت تو ان کے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی یہاں پر نہیں ہیں جو ٹرین میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہاں سے گزر رہی ہے جو وزیر آباد پر سٹیک کیا تھا اور اس کے بعد پھر آگے کو گئی ہے وہ دیکھیں جی پھول کے اوپر سے جا رہی ہے یہاں سے پھر آگے لالا ملسہ کھا رہی ہیں اور اسلام آباد آول پر اس کے بعد پہاڑی علاقوں میں جاتی ہے اب میں جا رہا ہوں جی اوپر اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر سب بیٹھ کے کھانا شانہ کھاتے ہیں تو شام کے وقت دکھاتے ہیں اس وقت تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو کھانا شانہ کھانے کے ساتھ وہ انجائے کرتے ہیں مجھے انجائے کر کے کھاتے ہیں تو کیسے انجائے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے وہ جگہ جہاں پر لوگ رات کو کھانا شانہ کھانے آتے ہیں دنر کرنے آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر رات کو محول کافی تھنڈا ہو جاتا ہے دریائے چناب جو پاس ہے تو تھنڈی تھنڈی ہواہ چلتی ہیں تو انجائے کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں چاہیے کتنے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اس وقت وہ جو سامنے وائٹ کا لگا ٹینٹ لگا ہے نا یہاں پر میوزک چلتا ہے رات کو تو اس لیے لوگ انجائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ کھانا شانا کھاتے ہیں یہ جو ہے نا ادھر اس وقت یہ پورا پیک ہی ہوا ہوا ہے تو یہاں پر نا انجائے کر کے کھاتے ہیں ملکہ کبھی میوزک ہوتا ہے کبھی گانے شانے بولتے ہیں مائک میں اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے میں رات کے وقت ہی آنا چاہتا تھا لیکن یہاں پر ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں ہے کیونکہ فیملیز بیٹھتی ہیں تو ابھی بھی پرمیشن نہیں تھی ہے لیکن میں نے ان کو کہا کہ یہ خالی ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے بنانے دیں تھوڑی سی تو انہوں نے کہا کے چلیں ٹھیک ہے بنا لیں ملکہ پرمیشن مل گئی تھی مجھے میں جا رہا ہوں جی اپنی بائیک کی طرف وہ سامنے بائیک ہے جو مین ہوتل ہے کناڑا کا یہ بھی میں آپ کو باہر باہر سے دکھا رہتا ہوں اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ ریزیویشن نہیں ہے میری تو باہر سے تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلور کر رہتا ہوں ہوتل کے باہر کوئی سائن بورٹ لگی ہوئے ہیں تو اس کے اوپر فوٹوز بنی ہوئے ہیں تو میں آپ کوئی فوٹوز دکھاتا ہوں اندر کس طرح کا یہ ہوتل ہے اور اس کے علاوہ یہ مارکی بھی بنی ہوئے ہیں یہاں پر ہوت کو رستا جاتا ہے تو ادھر سے میں نہیں جاؤں گا میں اسی گیٹ سے واپس جاؤں گا کیونکہ میں نے بریج کے اوپر جانا ہے اور ادھر سے پھر بریج کرس کر کے ادھر سے ایک پومپ پومپ کرس کرنے کے بعد پھر میں نے واپس ہی درگھو آنا ہے یہ اس سائٹ پر جیے مین گیٹ ایس کا ہوتل کا ملک کے مرکزی دروازہ میری اردو کافی اچھی ہوگی ہے یہ رکھیں جی اس ہوتل کے اندر کافی رومز ہیں اس کے علاوہ سویمنگ پول ہے جیم ہے کافی بڑا ہوتیل ہے انشاءاللہ کسی دن آپ کو میں یہ اندر سے بھی سارا ایکسپلور کروں گا ریزرویشن لے کر جس جگہ سے میں یہ اینٹر ہوا تھا اسی جگہ سے میں بائیڈ کو نکر رہا ہوں اور میں اب جانا ہوں جی چناب پول کے اوپر پول کرس کروں گا میں بلکل ویسا ہی ہے جاتے ہوئے بھی کس نے نہیں پوچھا اس گیٹ پہ ایک گارڈ بیٹھا تھا بیریر بھی لگا ہوا تھا لیکن اس گیٹ پہ کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور میں نکل گیا ہوں باہر اور یہ آگے سے چناب کا جو بریجیاں وہ شروع ہونے لگا ہے اور یہ کافی لمبا بریجیاں اور یہ صرف جانے والوں کے لیے آنے والوں کے لیے کلادہ بریجیاں وہ دوسری سائیڈ سے گاڑیاں واپس آ رہی ہیں بریج پر ان سے ذرا خیال رکھا کریں یہ جو دیتے ہیں گوشت شاپروں میں ڈال کے ان سے ذرا تھوڑا سا پرہیس کیا کریں کیونکہ یہ تو ایک تو یہ چوڑی ڈکیٹے گیرہ بھی کرتے ہیں کوئی ہاتھ آج ہے کوئی شام کوئی ہے جس وقت بھی ہو اور دوسرے نمبر پہ یہ فوم کے اوپر کلر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ شاپروں میں ڈال کے بیجتے ہیں سب کو تو ایسے نہیں کرتے لیکن کسی کسی کو ایسے کرتے ہیں تاکہ پیسے بنانے ہو کیونکہ وہ اصل گوشت نہیں ہوتا اور وہ پھر دریا میں پھینک دیتے ہیں ہمیں کیا پتہ اندر کیا ہے کیا نہیں تو اس سے تھوڑا سانا آپ دوری رہ کریں تو بہتر ہے دریا چناپ کا پول میں نے کراس کر لیا ہے اور اب آگے آراجی پمپ تو میں پمپ پر تھوڑی دے سٹیک کروں گا اپنی بائک کو بھی سٹیک کرواؤں گا اور خود بھی سٹیک کروں گا اور یہ رکھے جی راکیٹ لانچر لے کر نکلایا یہ اس کو پتہ نہیں چناپ ٹول ٹیکس نے کیسے چھوڑ دیا تو یہ وہی والا یہاں پر پہنچا ہے بھی خیر میں یہاں سے کچھ کھاؤں پیوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ فیول بھی بھڑھوانا ہے میں نے اپنی بائک پر فیول بھڑھا کر تو پھر ایدہ سے میں واپس کو چل جاؤں گا یہ پینے کے لیے اور یہ کھانے کے لیے دوپ کافی زیادہ ہے لیکن موسم پھر بھی ٹھیک ہے فیول میں نے بڑھوانا لیا ہے بائک میں اب میں ایزیلی کرتے کر آم سے بہن جاؤں گا کھائی سٹیک کیے بغیر ہی تو پانچا نہیں پی کے نکر دیا آہستہ 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 میں اپنی بائک بھی تیار کرو آہا ہوں ہیلمٹ میں نے لیا بلکہ لیا نہیں پہلے ہی پڑھا ہوا تھا پاس میں نے تو صاف سوز کی اثرات کو میں نے صرف صرف لگا کے تو کافی بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ ایسے ہی آگے مزید میں اس کی چیزیں پوری کروں گا اور پھر اس سے بھی آگے کا روٹ اپنائیں گے یہ چنہب کا ٹول ٹیکس اس طرف ہے لیکن وہ کافی پیچھے ہے تو میں اس کو نہیں اکراز کروں گا کیونکہ میں نے ادھر صحیح واپس چل جانا ہے راستے میں اتنی ڈسٹ تھی نا تو میرے موبائل کی آگے ڈسٹ چاہ گئی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا تو میں اسی طرح ویڈیو بناتا جا رہا تھا پیچھے جب میں نے سٹیک کیا تھا پمپڑ تو تب مجھے پیدا چلا تھا یہ رکھیں یہ بھی کافی ڈیویلپ ہو گیا پہلے ادھر کچھ بھی نہیں تھا ہوتا کافی ویران ہوتا تھا جنگل کی طرح سا یہ سب تو اس وقت ادھر یونیورسٹی بن گیا ہے یہ چنہب یونیورسٹی ہے اور اب یونیورسٹی کی وجہ سے یہاں پر کافی رش ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ادھر اس کے ساتھ آگے کی ایف سے بھی ہے کی ایف سے بہت ہی پرانا ہے یہ رکھیں کی ایف سے بہت ہوتا ہے کافی بڑا لکھا ہے انہوں نے تو ادھر کی جو سٹوڑا انسانہ وہ بہت ہوتے ہوں گے جب بھوک لگی کی ایف سے چلے گئے کی ایف سے ان کے پاس ہی ہے یہ کی ایف سے پہلے ایک کنٹینر کے اندر ہوتا تھا یہ اور اب انہوں نے پورا ایک ادھر ہی ڈیویلپ کر دیا مجھے جگہ شہرہ لے گڑ بنا دیا ہے پہلے ایک کنٹینر تھا اس کو جدر مزی لے جاؤ لیکن وہ پھر بھی ادھر ہی پڑھا رہا تھا کنٹینر تو اس کے اندر ہی سب بیکنگ شکنگ کر کر کے تو کھانا چھنا دیتے تھے میں جا رہا ہوں جی واپس وہ ٹرین کا پول ہے وہاں سے ٹرین گوزدی تھی میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا جب میں پول کے نیچے تھا تو واپس جاتے ہوئے میں نے آپ کو بھی وزیر آباد کا بزار دکھانا ہے تو میں بلکل سیدھا وہاں ہی جاؤں گا اور وہ جو سامنے آپ کو بیلڈنگ میں زیادہ آ رہی ہے یہ ہیک کے ناراوٹل کی بیلڈنگ ہے ادھر سے ہی میں آیا تھا یہ ہے جی بیلڈنگ کا اچھا 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 جیسے فاس آتی جاری ہے بڑی ہوتی جاری ہے اچھا اس کا ایک گیٹ اس طرف کو بھی ہے جدھر سے میں پہلے نکلنا چاہتا تھا لیکن میں وہاں سے نہیں تھا نکلا کیونکہ میں نے آگے جانا تھا تو اس لئے میں اس گیٹ سے نہیں تھا نکلا میں دوسری مین گیٹ سے ہی نکلا تھا یہ دیکھیں جی میں باہر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں گیٹ تو کوئی بھی نہیں ہے بیلڈی نہیں لگا ہوا ہے بس یہ والا ہے وہ ٹھیک ہے جی اور اب میں جا رہا ہوں جی سیدھا وزیر آباد بزار کے اندر مجھے لگا تھا صرف میک ڈالرن ہے یہاں پہ تو سبوے بھی ہے کافی ترقی ہوئی ہے یہاں پر دو ابھی تک سیالکورٹ کے سیٹی ہوزنگ بھی نہ کی ایف سی ہے نہ میک ڈالرن ہے نہ سبوے ہے اور انہوں نے یہاں پر دیکھے تینوں چیزیں اویلیبل ہیں اچھا جی یہاں سے میں لیفٹرن لوں گا خوش شامدید زلا وزیر آباد اور سیالکورٹ ایٹ پورٹ بھی یہاں کوئی لکھا ہوا ہے اور یہاں سے سیدھا میں جاؤں گا جی وزیر آباد بزار کے اندر سے ہو کر سیالکورٹ واپس تو میں نے جو پہلے کرسنگ کی تھی وہ یہاں سے کی تھی اس جگہ سے ایدھر سے میں نے لیفٹرن لے کر دوسری سائٹ پر گیا تھا ادھر سے گھوم کے پھر ٹولٹ لازہ کرس کرنے کے بعد میں کنارہ ہٹل گیا تھا روڑ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے ویسے باقی سب ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ٹرین کی آواز آ رہی ہے یہاں سے بھی ٹرین گزر رہی ہے یہ جنگل کے پیچھے ضرور ٹرین ہے یہ دیکھیں جی ٹرین جا رہی ہے یہ تو بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے جانا یہ اینجن ہے کافی سافت سے ٹرین ہے یہ تو وہ والی تو کافی گندری تو پہلے گئی تھی یہ تو ایسے لگتا ہے کہ نیو پرینٹ کی ہے ٹرین کو یہ چلے گئی ہے ٹرین اور یہ اس پول کے اوپر سے گئی ہے اور میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں اچھا جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاغ میں سمڑیار والے ولاغ میں بتایا تھا ان کے یہ بھی سوئلنگ پول میں نے آپ کو دکھا رہے تھے اور آج کے ولاغ میں میں نے آپ کو تین چار ٹرینیں دکھا دی ہیں ملتے ہیں دو تین ٹرینیں اس صبح دکھائی تھی پھر ایک تھوڑی دیر بعد پول کے اوپ سے جا رہا تھی اور ایک تیسری دفعہ ٹرین گزری ہے واہ کیا قسمت ہے میری تو کیا نچو بھر یہاں سے جا رہا ہوں جی میں نیچے بازار کی طرف اور مین روڈ کی طرف سے نکل جاؤں گا ویسے تو رستاگے سے بھی آتا ہے لیکن میں خود یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ پھر مجھے کافی چکر نہیں لگانا پڑے گا اور پھر میں مین روڈ سے نکل جاؤں گا باہر کو اور یہ ہے اسام جی ٹرین کی پٹری اور آگے آئے گا ٹرین کا پول میں اگر دو تین منٹ پہلے یہاں پر آ جاتا تو ٹرین کا مجھے یہاں سے ویو میٹ دیکھنے کو ملنا تھا اور کافی پیارا لگنا تھا پہلے میں نے پول کے اوپر سے جب دکھائی تھی تو اوپر سے دیکھنے کو ملنی تھی اور یہاں سے مجھے ٹرین نیچے سے دیکھنے کو ملنی تھی لیکن کیا کر سکتے ہیں گزر گئی تھی بس دو تین منٹ کا بس فرق تھا میں انٹرون آنجری بازار کے اندر اس بازار میں تو کوئی چوڑ وغیرہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہر دکان میں تو چھوڑیاں چاکو پہلے سے پڑی ہوئی ہیں تو چھوڑنے کیا ادھر آگے کرنا ہے اور اس کے علاوہ دکان اندر وغیرہ سے بھی تھوڑا سا ڈاڑی لگتا ہے کیونکہ کوئی ایک گسے میں آگئی ہے کوئی چھوڑی پکڑ لے کوئی ٹوکا پکڑ لے پتہ ہی نہیں چلتا تو میں بھی یہاں سے تھوڑا سا دکھا کے تو جل جدی یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن چاکوٹے آر ہو رہے تھے آپ کو اورگیو میں مزید دکھاتا ہوں دکانے کافی زیادہ ہیں یہاں پر چپ کر کے نہ دیکھی جائیں میں یہاں سے چپ کر کے گزر رہا ہوں یہاں پر کچھ بھی نہیں بولنا چپ کر کے نکلنے کی کرنی ہے دونوں سائیڈوں پر چھوڑیاں چاکو کینچیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر شاپ پر آ کر تو بندہ کسی کے ساتھ بیعث بھی نہیں کر سکتا جتنے کی دکاندار نکھانا ہے اتنے کی لینے پڑنی ہے نئی لوگ ہے تو نکلو بائر بیعث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بیعث کرو گے تو اس نے چاکو اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں جی بائر لگی ہوئی ہیں یہ سب دیکھ کر بڑیت ہی آ رہا جاتی ہے بڑیت پر بھی ایسا ہی بائر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں ٹوکری شوکے کہ آج ہو کربانی کروالو اور یہاں سے شاید خرید کر جاتی ہوں گے سستی ملتی ہوں گے کیونکہ مین بزار ہی ہے یہی ہے تو کافی سستی چیزیں ملتی ہوں گی یہاں سے تو میں پتہ نہیں کر رہا میں صرف جا رہا ہوں اور یہ بالکل سامنے ٹرین کی پٹرے بھی ہے وزیر آباد جو ریلوے سیشن ہے اس کی یہ دیکھیں کافی زیادہ شاپس ہیں یہاں پر صرف یہی نہیں ہے بزار میں چھوڑیاں چاکو نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دوسرے بزار بھی ہیں جو کپڑو والے بزار ہوتے ہیں لیکٹرونکس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سب کچھ آویڈیبل ہیں یہاں پر ہاؤسپیٹلز ہیں میری جو آل ہیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہاں پر میں نکڑا ہوں جی بزار سے باہر تو ابھی یہ جو سامنے باسہ نا اس کے پیچھے ہی مین روڈ ہے اور یہی روڈ بالکل سیدھا جائے گا سیال پورٹ اور میں جا رہا ہوں جی واپس تو اسی کے ساتھ ہی میں ادھر ہی اپنا ولوگ اینڈ کروں گا تو انشاءاللہ اللہ ملتے آپ کو ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئے ایڈوینچر کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنی لائف کو خوب انجائے کریں اللہ حافظ